موسیقی 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 جن میں میں نے تین عدد لانگ لیا ہے تھوڑا سازیرہ اور دارجینی کے تین ٹکڑے لیا ہے اب ہمیں ریسپی بنانے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک عدد کڑائی لے کے اس میں 3-4 ٹیبل سپون آئل ڈالی ہے اب اس میں میں سابب مسائلے ڈال کے ان کو فرائی کر لوں گی ان میں چھینٹیاں پا رہے تھے اس لیے ہونے سے دکھایا نہیں جا سکا لیکن آپ اچھی طرح ان کو بھون لیں گے پہلے پھر اس کے اندر آپ پیاز ایڈ کر لیں گے جائے گا تو آپ اس کے اندر ٹوماٹر میں ہری مرچیں جو کہ ہم نے کاٹ لی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو اس کے اندر تھوڑے چھینٹیں پڑھ رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اب ہم اس کے اندر آلو ایڈ کر دیں گے آلو ہم نے لمبائی میں کاٹے ہیں آپ چاہے تو دوسری طرح بھی کاٹ سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم پاورڈر مسائلے ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے وان ٹو ٹو ٹیابل سپون تاکہ ہماری ریڈ چھلی پاورڈر جو ہے وہ جلے نہیں ان کو مکس کر لیں گے آپس میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم کور کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ آلو کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں پہلے ہم بھونیں گے پھر اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور بھوننے کے بعد یہ ہمارے آلو گل چکے اب ہم اس کے اندر ساڑھے تین گلاس پانی کے ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے پانی ڈال لیا ہے اور اب اس کو بوائل ہونے تک ہم اس پانی کو اچھی طرح سے پکا لیں گے یہ پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنی سوئیاں ڈال دیں گے اور ان کو چمت کی ملہ سے مکس کر لیں گے پانی کے اندر اچھی طرح سے یہ جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اب پانی اس کے اپنے اندر اب دوب کر رہی ہے یہ تھوڑی دیرہ ہم اسے کور کر کے پکائیں گے پانچ ہاتھ مینٹ کے لیے تو اس کے اندر سے پانی ختم ہونے لگ جائے گا یہ پانی ہی تقریباً پی چکی ہیں اب اس میں سے پانی ختم ہو رہا ہے جیسے یہ پانی ختم ہوگا تو ہم اس کو پانچ مینٹ کے لیے دمپے لگا دیں گے یہ دیکھیں ہماری سوئیاں تیار ہو چکی ہیں اگر آپ کو بھی ہماری ریسپی پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے نیکس ملاقات ہوگی اللہ حافظ